موسیقی مسیح یسو کے عظیر نامے آپ سب کو اسلام میں بابری مینویل آپ کو آج ویلکم کرتا ہوں پروگرام گواہی میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے پاسٹر گلفارم شہباز صاحب ان کا تعلق ہے ریسپیٹیرین مارٹنپورٹ چرچ سے آج ہم ان سے ملاقات کریں گے اور جانیں گے کہ خداون نے کتنے عجیب کام ان کی زنگی میں کیے ہیں اور جن کی وہ گواہی دینے کو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں تو ابھی ملاقات کرتے ہیں پاسٹر گلفارم شہباز سے اور جانتے ہیں ان کی زنگی میں جو ساری سرفرازیاں ہیں وہ انہوں نے کس طور پر خداون سے حاصل کی ہیں پاسٹر گلفارم شہباز میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی سٹوڈیو میں تھانکیو بابر بھائی اور میں تھانکیو کرتا ہوں نیشنل نیوز کا جنہوں نے آج ہمیں اس جگہ پر انوائٹ کیا کہ میں آپ کے ساتھ کتاب مقدس میں سے لوگوں کی بہتری کے لیے بات کر سکے تھانکیو پاسٹر گلفارم شہباز آپ اپنی خدمت کے بارے میں ہمیں بتائیے گے بابر بھائی میں نے دوزار بارہ میں جوب چھوڑی دوزار تیرہ میں میں نے پینتھی کاسٹل چرچ ہے یہ گل چوک میں بھارکلونی میں جس کے فونڈر جو ہیں ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب ہیں ان سے میں نے بائیبل مقدس کی تعلیم حاصل کی تقریباً تین سال لیکن ان کے ساتھ جو میں نے ٹائم گزارا وہ تقریباً ساڑھے چار سال پانچ سال کے درمیان کا ٹائم ہے ان کے ساتھ ہی میں نے گزارا اسی چرچ میں گزارا اور جب وہاں سے میں نے کمپلیٹ کر لیا تو میں خداون کا شکر کرتا ہوں کہ اس کا ہاتھ مجھ پر تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ میں یعنی اس کلام کو کس طرح لوگوں کے پاس لے کر جاؤں اور جس طرح خداوند کی مرضی تھی میں اسی طرح کلام جو ہے وہ لوگوں کے پاس لے کر گیا ہوں میں مختلف شہروں میں جا کر لاہور میں فیصلہ باد سرگودہ اسلام آباد ننکانہ صاحب جو آپ نے شاید بتایا مارٹنپور کا حوالہ دیا وہاں پر گجرنہ والا ان مختلف شہروں میں میں نے خود سے کنونشن ایرنج کی اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹیچنگ کنونشن میں بھی دی جائے اور میں تنیمی میسج ہی جو ہے وہ لوگوں تک پنچاتا ہوں یہی خداوند کی مرضی تھی کہ میں ایسا ہی کروں اور میں نے خداوند کی ہی آواز کو سنا اور اسی کے مطابق کام کیا ہے اور مختلف لوگ جو اور کنونشن کرتے ہیں وہ بھی انوائٹ کرتے ہیں سنڈے سروس میں انوائٹ کرتے ہیں وہاں پر بھی جاتے ہیں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ حقیقت میں بائبل مقدس کے میسج کو سمجھ سکیں کہ حقیقت میں بائبل ہمیں بتا کیا رہی ہے تو پیسر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ مختلف جگہوں پر جا کر کنونشنز کو ارینج کرتے ہیں تو آیا یہ آپ اپنی سیل فنڈنگ سے یا مطلب کسی اشتراک کے ساتھ نہیں بابر بھئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں کسی سے ہدیہ مانگوں کہ بھئی میں نے فلانجہ کا پر ایک بہت بڑی کنونشن آرینج کی ہے تو میرے ساتھ ملیں نہیں میں ایسا کچھ بھی نہیں کہتا کسی سے خداون نے جو چھوٹا مجھے کام دیا ہے میں اسی میں سے پیسے نکالتا ہوں اور جب میرے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ میں کنونشن کر سکوں یہ نہیں کہ میں ہر روز کنونشن کرتا ہوں کبھی کوئی ایسا مینہ بھی آجاتا ہے کہ میں کنونشن نہیں بھی کرتا تو جب میرے پاس اتنے اپنے ہی ذاتی پاکٹ میں جمع ہو جاتے ہیں تو پھر میں کنونشن کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک میرا فرینڈ ہے وہ کبھی کبھی یعنی کہ اپنی وہ بھی تھوڑی بہت یعنی کہ اس میں آ جاتا ہے کہ یعنی میں بھی پاس صاحب ہے یہ خدمت کا حصہ بن جاؤں اور یہ آپ کی گاڑی کا خرچہ نکل جائے گا یا کوئی بھی ایسا لیکن میں کسی سے یعنی فورس نہیں کرتا کہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور کہوں کہ جی میں یہ کنونشن کرنے والا ہوں میں نے یہ پروگرام شروع کیا ہے یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے تو تو پیسے میں آپ سے پوچھتے جاؤں گا کہ آپ نے اپنے چرچ یا کوئی منسٹری کا کبھی نہیں سوچا کہ نہیں منسٹری نے بنائی بھی نہیں اور چرچ بیلڈنگ بھی نہیں میں نے بنائی خداون نے جو مجھے میرے دل میں بات دالی کہ لوگوں کو چلتا پھرتا چرچ بنا تو میں وہی کام کر رہا ہوں کہ بائبل میں جو بیانات ہیں میں وہی لوگوں تک پنچھا بیلڈنگ نہیں میں نے بنائی بہت سبردست بات ہے کہ آج کے تقریباً جتنے پاسٹر صاحبان کو ہم جانتے ہیں ان کا یہی پیشن ہوتا ہے کہ کسی منسٹری کے ساتھ یادو جوڑ جائیں یا اپنی منسٹری بنائیں یا پھر کوئی اپنا چرچ بنائیں تو بڑی اچھی رویا ہے تو یہ آپ کا مطلب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پتا ہے دوزار بارہ میں آپ پہلے جوب کرتے تھے تو ابھی بھی کوئی ساتھ بزنس ہے آپ کا بس خداون نے چھوٹا سا بزنس دیا ہوگا ہے وہی چلا رہا ہوں اسی میں سے کھمایا یعنی خداون نے دے رہا نا کہ بس نے مجھے کہ کام کر تو میں کر رہا ہوں تو پھر وہی میری ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے کیونکہ ایک کنونشن کو رینج کرنا بہت سے معاملات ہے بہت سے باتیں ہیں ہر چیز مینج کی جاتی ہے بہت سے اخراجات ہیں بلکل آسا ہے تو خداوند ہی صاحب اختیار ہے وہی سب کو ہر چیز ہر وقت پر مہیا کرتا ہے بلکل آسا ہے تو ظاہر ہے اس کا نام اپنے نام کے لیے اس نے آپ کو کھڑا کیا ہے تاکہ آپ دنیا جو آپ کا پیشن ہے جو رویا ہے آپ کے پاس اس کو آپ دوسروں تک پھلا سکے بلکل جو تو پر سب مارٹنپور میں پریسپیٹریان چرچ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے جے جے تو وہاں پر بھی آپ نے ارینج کی ہیں میٹنگز وہاں پر میں نے ارینج کی ہیں کوئی چھ ساتھ کننشنز میں میں وہاں پر کر چکا ہوں مارٹنپور کیوں بلکہ میں کہوں گا میرا گھار ہے میرا آپ کے گھر ہے جی تو وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا اس کے بعد وہاں سے یعنی کہ میں مختلف شہروں میں نکلا ہوں کہ جیسے آپ ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی لاہور میں آئے ہیں ہمارے چرچ کے ساتھ کننوینشن کریں تو میں وہاں کے مقامی چرچ مقامی پاسٹر کے ساتھ مل کر جو ہے نا یہ کنوینشن کو رینج کرتا ہوں یعنی ان پر میں اپنی مرضی نہیں ٹھونس تھا کہ جیس طرح آپ نے کرنا ایسے کرنا ہے میری صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میسیج میں نے ہی سنانا ہے اور میں ٹائم بتاتا ہوں کہ میرے میسیج کا جو ٹائم وہ اتنا لازمی ہونا چاہیے اچھا ایک بات آپ کی باتوں سے ہی میں نے اسیس کی ہے کہ آپ یہ سارا ارینجمنٹ خود ہی کرتے ہیں زیادہ تر تو کوئی ایسی گواہی آپ کی زندگی میں ہو کہ میں نے آپ نے ایک پلان تشکیل دیا ہے کہ میں نے کنوینشن کو ارینج کرنا ہے اور فنڈ کی کہیں سے کوئی کمی ہوگی کوئی ایسی بات کوئی ایسی گواہی جو ہمارے ناظرین کے لیے ان کے ایمان کی ترقی کا باعث ہو کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے ایسے حالات ہیں لوگوں کے مشکل میں کہ پلان تو بہت کچھ کیا جاتا ہے لیکن ارینجمنٹس نہیں ہوتے کوئی ایسی کوئی گھٹنا آپ کے ساتھ گھٹی ہو وہ آپ پلیز بتائیے بابر میں آپ کو اگر حقیقت بتاؤ نہ ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھے کہ شاید سچ نہیں ہے لیکن سچ بتاؤں گا ہاں بالکل بلکل کہ جب سے میں یعنی بائبل کالج سے نکلا میں نے اس کام کو شروع کیا تو ایک کنوینشن ارینج کرنے کے دوران کبھی بھی میرے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ کوئی مسئلہ نہ بن جائے میرے پاس اخراجات کام نہ ہو جائیں یہ خیال ہی نہیں آیا آپ کا آج تک یہ خیال ہی نہیں ہے بلکہ جب بھی کوئی کال کسی پاسٹر کی آئی کہ جی یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور کنوینشن کریں اور کنوینشن کی ہے تو بغیر سوچیں اسی ایمان پر کی ہے کہ مراہ خداوند بھائی کرے گا اور کرتا ہے آج تک خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ وہ اپنا اسمان کھولتا ہے جی ناظرین بہت خوبصورت باتیں پاسٹر گلفام شہباز صاحب کی کہ کس طرح ایمان یقین کے ساتھ انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور آج تک انہوں نے کسی چیز کی کبھی کوئی پرواہ نہیں کی انہوں نے اپنے سارے انتظامات ہر چیز خدا پر رکھی ہوئی ہے کیونکہ خدا پروائیڈر ہے خدا یہ ہوا یری ہے وہ سب کچھ مہیا کرتا ہے صرف ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے صرف قدم اٹھانا ہے پاسٹر صاحب میں پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی خاص موضوع جو آپ کے دل کو بڑا اچھا لگتا ہو کہ اس بات کے اوپر تعلیم دینی چاہیے کنونشنز کے اندر وہ کونسی ایسا کوئی خاص ٹاپک ہے آپ کے پاس بابر بھائی ویسے تو بائبل مقدس آپ کو پتا ہے خدا کا الہام ہے ساری بائبل مقدس لوگوں تک پہنچنی چاہیے سارے اس میں جتنے مضمون مضمین پائے جاتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچنے چاہیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی میں جو ہے نا ہماری زندگی میں دعا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہونے چاہیے کیونکہ دعا ایک ایسی قوت ہے جو جوے بندن توڑتی ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مسیحی کی عبادت ہے یہ اور میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا مسیح نہیں ہے جو دعا نہ کرتا ہو بلکہ قوم ِ قبیلِ تمام مذہب میں دعا تو کرتے ہیں لوگ اور انجیل میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوم سے جو خود خدا تھے اور وہ تنہائی میں جا کر اکس صبح کے ٹائم تو بھئی آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ خداوند یسوم سے جو ہیں وہ ہمارے ایک بہت اچھے بلکہ سب سے اچھے دعا کا نمونہ ہی وہ ہے ہمارے لئے خداوند یسوم سے ویسے تو بائبل مقدس میں بہت سے سورما پائے جاتے ہیں جنہوں نے اپنے خداوند کے حضور دعا کی اور یعنی ہم ان کی ان کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لئے ایک مشریر ہے جس پر ہم چل کے بہت کچھ حاصل کر سکتے اپنی زندگی میں لیکن جب ہم بائبل مقدس میں سے یسوم سے کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں جو انہوں نے ساڑھے تینتی سال اس روح زمین پر گزارے تو ہمیں ان کی زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں دکھائی دیتا جو انہوں نے دعا کے بغیر دعا کے بغیر گزارا ہو اور وہ لکھا ہے کہ وہ کافی کافی دیر تک دعا میں ٹھہرے جاتے تھے بلکہ پوری پوری رات وہ دعا میں گزار دیتے گرفتاری سے پہلے جب باگے گیت سمنی کے اندر تھے خداوند یسومسی اپنے شاگردوں کے ساتھ تو خداوند یسومسی وہاں پر بھی ہمیں دعا کرتے ہیں نظر آتے ہیں اور جب انہوں نے پانچ ہزار آدمیوں کو جے جے کھانا کھلایا تو انہوں نے بھیج دیا تھا اپنی شاگردوں کو کہ آپ چلو میں آتا ہوں اور وہ وہاں پر لکھا ہے کہ وہ دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چلا گیا بالکل جی خداوند یسومسی کی زندگی میں ہمیں کوئی ایسا دن نظر ہی نہیں آتا کہ خداوند یسومسی نے دعا جس پر ہم چل کر اس زمین پر بہتر زندگی گزار سکتے ہیں اور اگر ہم یعنی خداوند یسومسی کے بتائیں نقصے پر بتائی ہوئی باتوں پر اگر جیسے آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسومسی کے بعض لوگ آتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں دعا کرنا سکھا اس کا مطلب ہے کہ دعا جو ہے وہ انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے اور خداوند یسومسی وہاں پر ان کو دعا کرنا سکھاتے ہیں حالانکہ اس دعا میں بہت سے ایسی باتیں ہیں جو خداوند یسومسی نہ بھی بیان کرتے تو وہ ضروری نہیں تھا لیکن خداوند یسومسی نے ان کو سکھایا ہے جس کا مطلب ہے کہ انسان کی زندگی میں دعا جو ہے وہ بہت ضروری ہے بلکہ خداوند یسومسی بیر بلکہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتا چالتا ہے کہ خداوند یسومسی نے بشریت کے ایام میں یعنی اس جسم کے اندر جتنا وقت گزارہ خداوند یسومسی رو رو کر دعایں کرتا رہا دکھی لوگوں کے لیے اور خداوند یسومسی کے دن کا آغاز بھی دعا سے ہوتا تھا ہے وہ طلوع آفتہ آپ کے وقت اپنے باپ سے ہم کلام ہوتے اور دعا کرتے اور پھر وہ اپنے دن کا آغاز کرتے تاکہ وہ سارے کام جو سارا دن میں خداوند یسومسی نے کرنے ہوتے وہ برکتوں والے ہو سکے بلکل بلکل لوگ ترقی کر لیں مشکلات کا حل آ جائے وسائل مہیاں بلکہ برانیوں کے خاتم میں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ خداوند یسومسی نے ان لوگوں کے لیے بھی دعائیں کی جو خالق کے حقیقی سے اپنے مال کے حقیقی سے واقف ہی نہیں تھے اور خداوند یسومسی کہ انہوں نے جتنا وقت بھی اس جس میں گزارا وہ انسانوں کے لیے رو رو کر دعائیں کرتا رہا مجھے دعا کے حوالے سے ایک بڑا اچھا کوٹ ہے میں نے کسی سے سنا اور مجھے اچھا لگا مجھے بھی یاد ہے ابھی تک کہتا ہے مور پریئر مور بلیسنگ لیس پریئر لیس بلیسنگ نو پریئر نو بلیسنگ دلکل صحیح اگر آپ نے برکات کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے تو اس کے لیے دعا کرنا بہت ضروری ہے دعا کے بغیر تو یعنی کہ ہماری زندگی نہیں ہے بہت سے لوگوں کے دعا کے دروان بھی تجربات ایسے ہیں جو بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میں بیان کر سکتا ہوں لوگ سننے والے دیکھنے والے سننے والے یہ کہیں گے کہ پاسٹر صاحب ہو سکتا ہے کے پاس گواہییں بھی آئیں سننے کے بعد کہ ہاں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے بلکہ اب میں کہوں گا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جب ہم دعا کرتے ہیں صبح ادپیر شام کوئی بھی وقت ہو تو ہم دعا شروع کرتے ہیں تو بعض دفعہ بلیس ہم پر حملے شروع کر دیتا ہے بلیس ہم پر حملے شروع کرتا ہے وہ ہمارے خیالات کو تبدیل کرنا شروع کرتا ہے کہ یہ دعا سے ہٹ جائیں لیکن اگر آپ کے ساتھ میں یہ میسیج دیکھنے والوں کو دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتا ہو کہ ہمیں کرنا کیا ہے کیونکہ بائبل مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چالتا ہے کہ آنکھیں کھول کار آسمان کی طرح اپنا چہرہ اٹھا کے دعا کرتے تھے تو جب اگر کبھی بھی کسی بھی شخص کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ دورانے دعا عبلی صاحب پر حملے شروع کر دیتا ہے تو آپ کی دعا کو روکتا ہے کہ یہ شخص دعا نہ کریں تو میں ان کو یہ میسیج دوں گا کہ اس وقت یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ خدا آپ کو برکت دے رہا ہوتا ہے خدا اپنے عابد کی دعا کو سن رہا ہوتا ہے اپنے بندگی کرنے والے کی دعا کو سن رہا ہوتا ہے اور اس کی مال کے مطابق یا اس کے کہنے کے مطابق کہہ لیں اس کو عجر دینے والا ہوتا ہے تو یہ وقت جب آپ دعا کر رہے ہوتا ہے تو یہ وقت ہوتا ہے برکت لینے کا تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت آپ چند لمحات کے لیے اپنے آنکھیں کھول کے دعا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ وقت جو ہے نا ایسا وقت ہے کہ آپ دعا برکت پا رہے ہوتے ہیں اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ کا جو خدا باپ کے ساتھ اس ٹیم رابطہ ہوتا ہے نا وہ بھال رہتے ہیں تو پانچ سب اس کا دعا کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گے کوئی خاص وقت سر وقت تو اب دیکھیں ہر وقت بائبل میں لکھا ہے کہ دعا کرتے رو میں نے یہ کہتا کہ جی آپ دس بجے دعا کرو بارہ بجے دعا کرو تینو بجے موٹ میں اگر کوئی وقت کے والے سر دیکھنے والوں کو دنگا تو میں یہ کہوں گا طرح آفتا آپ کے وقت دواء کرو کیونکہ ہمارے دن کا جو آغاز ہے نا وہ اس ٹائم ہوتا طرح آفتا آپ کے وقت اگر اب طرح آفتہ آپ کے وقت اپنے خدا باپ سے ہم کلام ہوتے ہیں اس سے دعا کرتے ہیں اپنے لیے اپنی بیوی کے لیے اپنے بچوں کی ترقی کے لیے آپ دعا کرتے ہیں تو یہی نہیں بلکہ کہ تلوی آفتہ آپ کے وقت جب آپ دعا کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے سارا دن جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ آپ کے کام بھی برکت والے ہوں گے اسی والے سے مجھے دعود نبی کی ایک بات جو کلام مقدس میں مرکوم ہے ضبور میں ہے کہ میں صبح کو پیوٹ کر تس سے دعا کروں گا اور آگے اس کے جو تشریح ہے وہ اس طرح سے ہے کہ میں صبح کے ٹائم جو دعا آپ سے مانگوں گا نا جس مقاصد کے لئے جس کام کے لئے وہ پھر مقصر میرے سارے دن میں وہ پورے ہوں پورے ہوں اور تلوی آفتہ آپ کا بہت اچھا ذکر کیا کہ آپ اپنی ساری مناجاتیں اپنی درخواستیں اس کے سامنے رکھیں اور اس کو اسی دن پورا ہوتا ہوا آپ دیکھیں گے یہ میرا بھی امان ہے کیونکہ ہمارے دن کا آغاز ہوتا ہے تلوی آفتہ آپ کو ویسی اب سارا دن تو آگے گے میں بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ آپ اگر درانے سفر ہیں کہیں جا رہے ہیں یعنی لاہور سے آپ اسلام آباد ہی جا رہے ہیں تو آپ کسی گاڑی کی سیٹ پر بیٹھ کر بھی دعا کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں دعوت نے بھی کہتا ہے لیٹ کے جس طرح بھی آپ چاہیں زمین پر الٹے لیٹ جائیں گٹنوں کے بال ہو جائیں اپنے ہاتھ ابراہم بزرگ ابراہم ہوا میں اپنے ہاتھ بلند کر اپنے خداوں سے دعا کرتا رہا مانگتا رہے ہیں اور وہ کہا گیا ہے وہ قوموں کا باپ ہے یعنی کہ آپ کا اپنا دل جس طرح بھی چاہتا ہے گٹنوں کے بالوں آنکھیں بند کر کے بشک کریں آنکھیں کھول کے بھی کر لیں ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ آنکھیں کھول کے دعا نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں خدا آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ کا جو دعا کرنے والا میرا عبد بیٹھا مجھ سے مانگ رہا ہے دعا میں اس کا لیول کیا ہے میرا اور اس کا تعلق کیا ہے بعض لوگ آپ نے دیکھے کہتے ہیں مینا اگر دعا کرتے سنی نہیں گئی بلکل ایسی ہی ہے ایک اور مجھے واقعہ یاد آرہا ہے علیہ نبی کا جی جی کہ خدا نے کہا کہ جب تک یہ دعا نہیں کرے گا یہ اسمان ہی کھولے گا بلکل ایسی ہی اور لکھا ہے کہ وہ اوپر پہاڑ پر گیا جی جی اس نے وہاں پر اس پہاڑ پر گٹنوں کے بل ہو کر خدا سے دعا کی اور تب جا کر اسمان کھولا ایسی ہے اگر وہ دعا نہ کرتا تو اسمان نہیں تھا کھولا بلکل ایسی ہے یہ لکھا ہوا ہے بلکل ایسی ہے ایلیا نے دعا کی اور خدا نے اسمان کو کھولا بلکل ایسی ہے میں تو بلکہ یہ بھی کہتا ہوں کہ آج بھی آپ کی دعا کا یہ لیول ہے تو خدا آج بھی آپ کے لیے اسمان کھول سکتا کیونکہ یہ بھی تو لکھا ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا ہماری طرح ہے ہماری طرح ہے بات تو وہی ہے بلکل ایسی ہے کہ وہ ہمارا ہم طبیعت تھا بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جاری بات ہے ہم خدا آج بھی اسم سے انہیں سب سے بڑا نمونہ آمین دعا کا دیا ہے دیا تو بہت سے سورما ہونے ہیں لیکن سب سے بیسٹ جو ہے وہ خدا آج بھی اسم سے کیا ہے کہ گرفتاری سے چلو دعا کریں اب وہ دعا کر لے گئے خدا آگے جا گئے خود دعا کرنے لگے اور جب دیکھا کہ شکرد سو گئے ہیں واپس آئے تو پھر ان کو جگہ آئے گئے کہ اٹھو بھئی دعا کرو پھر چند قدم آگے جا کر خدا آگے جا کر خدا آگے جا گئے خود دعا کرنے لگے اب وہ ان کی جو دعا تھی باغیت سبنی کے اندر اگر ہم ان بیانات کا لبیل باب دیکھیں تو فیاسے تو بہت سے لوگ کئی باتیں کرنے والے ہم وہ باتیں نہیں کریں گے بلکہ میں کہوں گا جو بائبل مقدس بیان کرتی ہے نا وہ یہ ہے کہ اب جو خدا آگے جا سبنی کے اندر دعا کی وہ تھی کیا کہ اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے لیکن میری مرضی نہیں مرضی تیری پوری ہو آگے جا سبنی نے یہ بات کی جبکہ لکھا ہے کہ دعا کر رہے تھے تو ان کا پسیندہ جو ہے وہ خون کی بندے بن بن کر گرنے لگا یہ آپ نے بڑا شاندار ٹاپک ہے یہ میرا بڑا ہارٹ ٹچنگ ٹاپک ہے جو آپ نے سٹارٹ کی ابھی تو آپ نے کہا کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے کون سا ایسا پیالہ تھا جس سے وہ کہہ رہے تھے دیکھیں سر جی بائے گیت سبنی کے اندر جو حقیقت میں خدا و جسوم سی کی یہ دعا تھی اگر ان بیانات کو دیکھا جائے تو خدا و جسوم سی یہ نہیں کچار ہے کہ میں یہ سلیپ پر لٹنا نہیں چاہتا یا میں نہیں چاہتا کہ یہ کفارے کا کام کروں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ خدا و جسوم سی جب باگی گیت سبنی کے اندر موجود ہیں بلکہ میں بتاتا چلوں کہ گیت سبنی لاتینی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہے مطلب ہے قولو جس میں ہم گنے کا رس نکالتے ہیں اور یہ خدا کی دعالت کو بیان کرتا ہے قولو جس میں ہم گنے کا رس نکالتے ہیں اسی کی بات ہے قولو جس میں سرسوں کا تیل بھی نکالتے ہیں مختلف یعنی چیزیں ہیں وہ لوازمات گزرتے ہیں اس میں سے تو پھر وہ سرخ رو ہوتے ہیں اور یہ بات بھی آپ کو بتا ہے بیبل میں لکھی ہے کہ اگر میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم نے نہ دائے مڑنا ہے نہ بائیں مڑنا ہے اگر تو ایسا کرے گا تو میں تجھ سے دستبردار ہو جاؤں گا یعنی اگر خدا آپ کے ساتھ جو خدا آپ کو کہہ رہا ہے وہ آپ نے کرنا ہے لیکن ہم بات کر رہے تھے یسومسی کی دعا کی کہ ہو سکے تو یہ پیالا مجھ سے ٹال جائے اب یہ تا ہے کہ باغہ کی تم kijا کے اندر جب خداwnد یسومسی موجود ہیں اور خداوند یسومسی یہ دعا کر رہے ہیں تو خداوند یسومسی یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتے ہیں کہ باغہ کی تم سامنے کے اندر جب یسومسی دعا کر رہے تھے تو ابلیس چوہے نا وہ خداوند یسومسی کو وہاں پر تھرڈ کر رہے ہیں خدا ون یسومسی کو وہاں پر وہ کمزور کر رہا ہے کیونکہ ابلیس یہ نہیں تھا چاہتا کہ یہ کفارے کا کام پورا ہو یہ جسم جو ہے یہ سلیپ تک پہنچ پائے بلکہ ابلیس کی یہ سی خواہش بلکہ وہ پورے زور پر یہ لگا ہوا تھا کہ یہ جسم جو ہے یا یسومسی جو ہے یہ باغ گیا تسمنی کے اندر رہلت کر جائیں اور کفارے کا کام جو ہے وہ دورہ رہ جائیں تو وہ کیا لیکن خدا ون یسومسی یہ نہیں چاہ رہے بلکہ خدا ون یسومسی خدا اپنے باپ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہو سکے تو یہ پیالا مجھ سے ٹال جائے پھر بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو یعنی اے باپ جو تُو نے عزل سے خوشی کی خبر سنا دی ہے کہ میرا بیٹا یعنی میرا اور آپ کا یسومسی اس دنیا میں آئے گا اور وہ نسل انسانی کے لیے سلیپر اپنی جان دے گا اے باپ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نسل انسانی کے لیے سلیپر قربان ہوں اور نسل انسانی کو گناہوں سے چاہتا ہوں اچھا آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ شیطان چاہتا تھا کہ اسی جگہ پر رہلت کر جائے یہ جسم جو رہلت کس طرح سے یہاں پر مر جائیں فوت ہو جائیں کس طرح یعنی کہ ابلیس ان پر حملے کر رہا ہے وہاں پر ان کو تھرڈ کر رہا ہے ان کو کمزور کر رہا ہے کس طرح سے کس طرح کوئی مطلب کوئی فیزیکلی شیپ کے حوالے سے آپ بتایا فیزیکلی شیپ کے حوالے سے تو آپ نے کئی باتیں سنی ہوگی میں اس طرف نہیں ہوں گا فیزیکلی شیپ کے حوالے سے مطلب کہ کوئی وہاں پر کوئی دوسرے لوگ وہاں پر مجود تھے کوئی اس وقت نہیں نہیں میں ابلیس کی بات کر رہا ہوں ابلیس جاہر ہے ابلیس دیکھیں اس وقت خداوند یسومسی کے آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد خداوند یسومسی کو وہاں سے آ کر گرفتار کر کے لے گئے اب ابلیس یہ جانتا تھا کہ اب یہ نجات کا کام پورا ہونے والا ہے کفارے کا کام پورا ہونے والا ہے اور ابلیس تو یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ انسان جو ہے وہ گناہ سے نجات پائے بلکل کوئی اپنی جان کا نظرانہ دے اور انسانی نسل کو اس سے چھٹکا رہا دے ابلیس تو یہ چاہتا نہیں تھا لیکن یسومسی تو ہے اس کام کے لیے اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا ایٹ کرتا ہوں جو جی جی حضر اور کیوں یہ بات آپ کی پاسیتا بلکل ہی ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے جو میں نے کتاب پڑی تھی اس کا اس کتاب کا نام ہے اور خدا نے اپنا ارادہ بدل لیا یہ ہے بردر انڈیو کی بک ہے جی جی اس کے اندر میں نے بڑا خوبصورت یہ چیز بیان کی ہوئی ہے ساری اس وقت گچ سمنی میں شیطان نے پورا زور لگا دیا زور لگا دیا بلکل ایسا ہے اب وہ زور کس طرح سے تھا وہ تھا وہ اس بھیڑ کی شکل میں جی جی وہ بھیڑ آئی لاتھییں تلواریں لے کر اور وہ ان کے ذریعے وہ کام کرنا چاہتا تھا اس سے تو چیز کرنا تھا تو وہاں پر خدا نے پھر کہا کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالا مجھ سے تل جا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرکز سولہ باب میں بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے دمیان رہتا تھا تم تو اس طرح سے آئے جیسے میں کوئی چوڑ داکوں لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کو پکڑنے کے لیے اس کے اوپر جھپتے جھپتے اور وہ پھر ہوا کیا وہاں پر ایک بڑا سبرس واقعہ ہوا اور وہ ساری بھیڑ مو کے پال گیر پڑی اس کے بعد وہ رک گئے اس کے بعد ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی انہوں نے دیکھا کہ کوئی قوت ہے جو اس کے پاس جانے سے روک رہی ہے اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں پھر پترس نے ایک تلوار چل رہی اور کان اڑایا اور ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی پھر خدا یسم سی نے کہا کہ اے ابا تو سب کچھ کر سکتا ہے وہاں سے پھر ہو گیا تو یہ واقعی اسی طرح سے تھا تو آپ ایک اور چیز ہے دعا کے حوالے سے دعا کے ذریعے جب ہم نیت سے ایمان سے پورے خلوص سے سچے بل سے دعا مانگتے ہیں جو خداوند سنتا ہے سنتا ہے اور اتر آتا ہے بلکلہ صحیح جیسے کہ خدا یسم سی کا بھی بیان ہے کہ جب دو یا تین میرے نام سے جمع ہو گئے اسی طرح خدا باپ بھی آ مجود ہوتے تھے وہ واقعہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ سلمان بادشاہ جب انہوں نے حیکل تمیر کی تو وہاں پر خداوند اس حیکل میں اسمان سے اتر آیا تھا اور وہ کاہن وہ جو ساد بجانے والے تھے وہ جو دعا کرنے والے دوسرے لوگ تھے ایون کے سلمان بادشاہ بھی وہاں پر ٹھہر نہ سکا تو جب ہم دعا کرتے ہیں سچائی سے دل سے پورے ایمان سے تو خداوند آ مجود ہوتا ہے تو جی ناظرین بہت خوبصورت باتیں دعا کے حوالے سے آج آپ نے سنی یہ آپ کے لیے باعث سے برکت ہے کیونکہ خداوند کا کلام جو پڑتا ہے جو سنتا ہے اور جو اس پر عمل کرتا ہے وہ مبارک ہے آج کی باتیں یہ ضرور آپ سب کے لیے مبارک ہوں گی اور جو باتیں ہم نے کی ہیں پاسٹر گلفارم شہباز صاحب کے ساتھ دعا کے تعلق سے آپ کی زندگیوں میں پہت سا ریوائیول کا کام کریں گی دعا کو اپنی زندگی میں لازمی جز بنائیں کیونکہ برکات کو اگر آپ نے رسیب کرنا ہے تو وہ صرف اور صرف دعا کے حوالے سے ہے دعا کے وسیلہ سے ہے تو دعا کو اپنی زندگیوں میں لے اور خداوند سے اپنی جتنی بھی آپ کی درخواستیں ہیں منا جاتے ہیں دل کھول کر اس کے سامنے بیان کریں اور وہ ان سب کو پورا کرنے میں قادر ہے آمین دل کھول کریں گی منا جاتے ہیں موسیقی